اسلام علیکم رمضان کے پہلا روزہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین رمضان کریم کا پہلا روزہ ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا ہمیں اللہ نے اس قابل سمجھا اللہ کا بہت بہت شکر عطا کریں جتنا بھی ہم شکر عطا کریں کم ہے اللہ کی نعمت ہوگا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ رمضان آتا ہے کہ رمضان کریم کا پہلا روزہ یہ ایسی خوشی ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں بیان نہیں کر سکتے ہمارے خوبصورت جن کا آغاز کرتے ہیں یہ میں افتاری کی تیاری کے لئے رول بنا رہی تھی یہ بچوں کو ناکٹس فرائی کر کے دیئے تھے دوپہر کا وقت تھا اور بچے ناکٹس کھا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو پڑھنے جانا ہے اور یہ میں سب موسے کی تیاری کر رہی ہوں یہ بیٹر میں نے بنا لیا تھا چکن اور سبزیاں ڈال کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی پی بھی شیئر کروں گی اکیلی ہوتی ہوں اس لئے کیمرہ پکڑ کے خود سے اور یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو رہی سپی چاہیے تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اس پر بھی کام کروں گی یہ رول ایک ہاتھ سے کہ ہم موبائل پکڑا ہوا ایک ہاتھ سے رول بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں یہ میں نے پیٹر بنایا میدے کا یہ لگا رہی ہوں برش میرا بیٹا لے کر بھاگ گیا تھا اس لئے میں اپنی انگلیوں کا استعمال کر رہی تھی چھوٹے بچوں کے جس ان کے گھر میں ہوں گا ان کو اندازہ ہوگا کہ بچے اگر شراطی ہو تو یہ سب حرکت ہے بہت کرتے ہیں یہ میرے رول تقریباً تیار ہو چکے تھے تھوڑے سے رہ گئے تھے میں نے کہا ایک دو آپ کو بھی کر کے دکھا دوں بہت ویورس کو تو آتے ہوگے اور بہت سے ایسے نیو کامر ہیں جیسے لڑکیاں ہیں ابھی سٹارٹنگ کر رہی ہیں کوکنگ تو ان کے لئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو ان کو بھی ایک آئیڈیا مل جائے گا اگر وہ اس طریقے سے بنایا تو بہت اچھے بنتے ہیں اور گھر میں صاف سترے اور اپنی مرضی کی چیزیں ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور باہر کے رول میں کوئی چیز ڈالتے بھی نہیں ہیں اور پیسے بھی اتنے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور آج کل تو آپ لوگوں کو پتا ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس لئے گھر پر بنائے صاف سترے بھی بنتے ہیں زیادہ بھی بنتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتے ہیں گھر کی چیز صاف ستری حفظانی صحت کے حصول کے مطابق بہت اچھے ہوتے ہیں یہ میرے روک تقریباً کمپلیٹ ہو چکے تھے یہ لاسٹ کے دو چار رہے گئے تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں یہ رہے میں نے سارے کمپلیٹ کر لیا ان کو فریز کر لوں میرے بچوں کو رول بہت پسند ہے میرے ہسپنڈ بھی بہت شوق سے کھاتا ہے اور یہ ساموسو کا بیٹر تیار کیا ہے چکن کا کیمہ ہے یہ حرام مسالہ ہے اور یہ تقریباً تیار کر کے ٹری میں رکھ لیا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے اور ہاتھ کے ہاتھ میں بنا لوں گیس آج کل ہوتی نہیں ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہ سب چیزیں ٹائم پر بنانا اس لئے میں جلدی جلدی ہاتھ کے ہاتھ یہ کر رہی تھی تاکہ گیس کبھی مسئلہ نہ ہو یہ ساموسے میں تیار کر چکی تھی اور یہ میرا پیٹا مجھے بلکل بھی نہیں بنانے دیتا ہے ویڈیو بیچ بیچ میں ہاتھ اکتا ہے اس لئے ساموسے بھی ساموسے کے لئے مجھے دونوں ہاتھ یوز کرنا پڑتا ہے اس لئے میں نہیں ریکارڈ کر پائی اس کو فولڈنگ یہ دیکھیں یہ بکل پرفیکٹ بنے اور یہ بہت اچھے ون بائٹ چھوٹے والے رول وہ پٹیاں ہیں تو ون بائٹ ساموسے ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں چکن ساموسے اور سپرنگ رول تیار ہو چکے تھے اب ان کو فریز کرنا تھا یہ دیکھیں اس لئے میں نے کہا کہ چلو اپنے ویورس کے ساتھ شیئر بھی کر لوں بہت سے لوگوں نے تو بنا لیا ہوگا اور بہت سے لوگ روزہ رکھ کے بنا رہے ہوں گے پہلے بنا لینا زیادہ اچھا ہوتا ہے تاکہ اس کے نمک وغیرہ انسان چک لیتا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ افتاری کا ٹائم تھا میں بالکل بھی کیونکہ جلدی جلدی بنانا ہوتا ہے افتاری بھول گئی تھی شروع میں ریکارڈ کرنا تو یہ ہم لوگ دونے روزہ افتار کر لکے نماز پڑھ کے دوبارہ جب بیٹھے تھے تو پھر یہ میں شوٹ کر رہی تھی میں نے کہا یہ بھی میں ٹوڑا سا شوٹ کرنو کیونکہ اس وقت تو اتنی جلد بازی ہوتی ہے جلدی جلدی میں شکریہ جزاک اللہ خیر